اسلام علیکم سمہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریار اور میں ہوں عرم زعیم خبرنامے میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں کھلی ہے عراقین کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خات نے سبات جلسے میں بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہا بیس بیس کروڑ کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن بتائے کیا یہ آئیں کے مطابق ہے شکار کرنے کے لیے میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آجائے کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے ہے پیش شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں جوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے بیس بیس کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کی اندر اجازت ہے در لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا نیاب کو ختم کرنا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا شرم بھی نہیں آتی سو گیدڑوں کی قوم جس کا سردار شیرو وہ جیت جائے گی سو شیرو کی قوم جس کا سردار نواز شریف کی طرح گیدڑوں ادھر ہمارا جو تین کے ساتھ جو شکل نظر آتی ہے سوٹ پہن کے سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ جب وہ یورپین کو ملتا ہے یا امریکی ایمبسی سے لوگوں کو ملتا ہے تو پتاتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی ہی طرح ہوں دیکھیں میں نے سوٹ پہنا ہوئے میں انگریزی بولتا ہوں شو باز کے آپ کو پتا ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ عمران خان رہ گیا تو یہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا سب چور ایک طرف ہو گئے یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کندن ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دیا امر بالمعروف میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے بتائے دنیا کو ہم ان ڈاکوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ گین سے تین وکٹیں گریں گی اور اب ذکر کرتے ہیں چودری پرویز الہی کے سما کو تہل کا خیز انٹرویو کا ندیم مالک لائیو میں سپیکر پنجاب اسیمبلی نے کہا حکومت کے بارہ ایمین ایس سیف کسٹیڈی میں ہیں جو ووٹنگ کے دن سامنے آئیں گے کسے ووٹ دینا ہے اتحادیوں کا ستھرہ ایمین ایس کا گروپ ایک فیصلہ کرے گا سارے اتحادی جو ہیں جس میں ایم کیو ایم ہماری جماعت ہے پھر ساتھ باب پارٹی ہے یہ سارے لوگ ہم سے تین لگاتار ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں اور ہمارا آپس میں تیہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کٹھے جو بات کرنی ہیں ہم سارے سترہ لوگ ہم بنتے ہیں ترین صاحب ہیں ترین صاحب کے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ ایم پی اے بھی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایم اے بھی ہیں اب یہ جو گروپ ہے یہ کوئی تیرہ کہتا ہے کوئی بارہ کہتا ہے اور لیکن یہ اب باہر نہیں نکل سکتے جہاں بھی ہیں سیف کسٹڈی میں یہ ووٹنگ ڈے پہ سابنے آئیں گے یہ ووٹنگ ڈے میں آئیں گے ہاں یہ ووٹنگ ڈے میں آئیں گے یہ بات کہنی کہ ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ ووٹ ڈالنے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ سپیکر کا کام ہے یہ لیگلی آپ نہیں کر سکتے دیکھیں جو کام کرنے والے ہیں جلسے سے بندے نہیں رکھتے ہمارے پاس بھی آئے تھے پی ایم صاحب اور ان کی ساری کیبرنٹ آئی تھی وہاں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کوئی بھئی کیا ہے نراز کون ہے اور کس طرح کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس طرح سیاست نہیں ہوتی اس طرح آپ لوگوں کو منانا پڑتا ہے اب وہ اور کو منانے والا نہیں ہے نا ان کا ملکی سیاست میں ایک بار پھر سیف ہاؤس کی بازگرش تحریکی عدم اعتماد سے پہلے سین ہاؤس اسلاعباد توجہ کا مرکز بن گیا سین ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے وزرعظم عمران خان کہتے ہیں نوٹوں کی بوریاں کھلی ہے ارکان کو بیس بیس کروڑ کی بولیاں لگ رہی ہیں اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ٹکہ خان سانی اسلام آباد صاحب میں جوائن کر رہے ہیں سنجے ساد وانی کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے خاند عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے اس کے علاوہ نعیم حانیف صاحب ہوں گے لہور سے ٹکہ سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے بہت بڑی خبر بڑے اہم انکشافات کیے گئے ہیں آپ کے ذرائے کیا بتاتے ہیں کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس خبر میں جی بالکل حکومت کو تو یقین ہے کہ ہمارے تمام لوگ جو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اس وقت جن کی تلاش کر رہے ہیں یا گم ہیں وہ تمام کے تمام سندھ ہاؤس میں رکھے گئے ہیں رات گئے سپیکر ہاؤس میں اسی حوالے سے باتچیت جاری رہی ملاقاتیں جاری رہی اور بقاعدہ طور پر اجلاس بھی ہوا جس میں تیہ کیا گیا ہے کہ اگلا لاحی عمل کیا تیہ کرنا ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ راجہ ریاض سے رابطہ نہیں ہوا تو وہ بھی سندھ ہاؤس میں ہیں اس کے علاوہ فاجہ شراز باست بخاری آمیر گپنگ اور اس کے ساتھ دیگر جو چھے سے سات امینے ہیں حکومت کو یقین ہے کہ ان کو سندھ ہاؤس میں یا تو مبینہ طور پر محبوس رکھا گیا ہے اور یا پھر چھپا رکھا ہے حکومت چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں ان کے ساتھ روابط کیے جائیں اور انہیں فوری طور پر اپنے ساتھ ملایا جائے انواب شیر وسیر جو ہیں ان کا نام بھی اس فیرست میں حکومت سمجھتی ہے شامل ہے جن کو باقاعدہ طور پر پیپس پارٹی کے اوپر الزام لگا جا رہا ہے کہ انہوں نے یا پھر کسی اور سیاسی جماعت نے ان کو باقاعدہ طور پر اپنی حصار بنا رکھا ہے ان کے گرد اور ان کو کہیں باہر نہیں آنے دیا جا رہا رات گئے میری بات ہوئی راجہ ریاض کے ساتھ بھی چونکہ حکومت کا ہی کہنا تھا کہ راجہ ریاض بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو فیصلہ بات سے تعلق ہے میری انفرمیشن کے مطابق دو ملتان ڈویجن کے دو فیصلہ بات ڈویجن کے اور دو مزفرگڑ سے تعلق رکھتے ہیں چھے امین ایس کی فیرست حکومت کو معلوم ہے نور عالم خان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے علاوہ رانہ کاسم نون سے بھی کوشش ہو رہی ہے تو آٹھ تو یہ لوگ بنتے ہیں کم از کم جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان میں سے چھے جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں ہے اور باقی لوگوں کو کہیں اور رکھا ہے میری جراجہ ریاض سے بات ہوئی باقاعدہ اسی ٹیلی فون نمبر پر جو ان کا پرانا چل رہا تھا انہوں نے جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو محبوس کر رکھا ہے کیا آپ پیپس پارٹی کے پاس ہیں کیا آپ سندھ ہاؤس میں ہیں تو ان کا کہکہ تھا کہ ہم جہاں مرضی ہوں ہم ازاد شہری ہیں ہمیں کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ ہم کسی کو اپنی مرضی سے ووٹ دیں یا پھر ہم کہیں کسی کی مرضی سے رہیں جب میں نے پوچھا کہ حکومت رابطے کر رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلسل حکومت رابطے کر رہی ہے لیکن اب ہم خود رابطہ حکومت سے نہیں کر رہے میرے جتنے بھی سوالات تھے اس پہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم سندھ ہاؤس میں ہیں لیکن انہوں نے یہ ضرور اندیا دیا یا یہ ضرور اشارہ دیا کہ اگر کوئی ہمیں سندھ ہاؤس میں سمجھتا ہے تو کیا سندھ ہاؤس پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہم جہاں مرضی رہے ہم ازاد شہری ہیں یہ میری ان سے بات ہوئی بقیادہ طور پر پھر رات گئے چیف ویب آمی ڈوگر بھی متحرک تھے کہ ہم کسی طرح ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی تک وزیراعظم سے ملنے کی خواہش تو تھی فیرست میں موجود ہے لیکن ابھی تک ان میں سے کچھ لوگوں کو ملاقات نہیں کرا پا رہے ہیں ان کی شورنس چاہیے حکومت کو اسی بنیاد پر تمام نظریں سندھ ہاؤس کی طرف ہیں تمام نظریں سندھ ہاؤس کی جانب ہے سنجے سادوانی آپ کی جانب میں آؤں گی وزرعالہ سندھ اور کئی وزراء اسلام آباد میں موجود ہیں جس طرح سے ٹکا خان ثانی بتا رہے تھے آپ کے پاس کیا اطلاع سندھ ہاؤس میں کون کون سے پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں کب سے وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ہمارے ایم پی ایس کو رہائش دیں اچھا جو سندھ ہاؤس میں ایم این ایس ہیں ضرور ایم این ایس ٹھہرے ہوئے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس پہ جب تصادم ہوا جو وہاں پر اس کے بعد جو ایم این ایس ہیں انہوں نے سندھ حکومت سے یہ درقوات کی تھی کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں رہائش دی جائے پیپلز پارٹی کے ایم این ایس کو بھی وہاں ٹھہرائے گیا ہے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور ایم ایس ہیں جن کا تعلق پاکتان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے نہ ہی اپوزیشن کی کسی جماعت سے ہے وہ وہاں پر رائش پذیر ہیں ان کی جو نگرانی ہیں ان کی دیکھوال کے لیے سندھ سے بھی کچھ لوگ کچھ بڑے رینما پیپلز پارٹی کے وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں کچھ وزراء بھی اسلام آباد کے سندھ آوس میں موجود ہیں وزیراللہ سمیت دیگر جو پیپلز پارٹی کے اہم کیادت ہے ان کی بھی آنیا جانیا اسلام آباد جاری ہیں جو وہاں پر ایم ایس ٹھہرائے گئے ہیں کیونکہ سندھ آوس میں جو عملہ ہے اس کا تعلق سندھ سے ہے اس عملے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے مہمان ہیں جو پہلی دفعہ سندھ آوس آئے ہیں اور سندھ آوس کے مختلف کمروں میں وہ انہیں ٹھہرائے گیا ہے انہیں سندھ آوس میں سندھی کھانے جو ہیں وہ پیش کیے جارہے ہیں ان کی خوب توازہ جو ہے وہ کی جارہی ہے ان کی خدمت کے لیے یہاں سے ایک ایم پی اے ہیں جو پاہلے ثابق وزیر بھی ہیں اور وہ اس وقت وہاں پر ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ ان ایم اے نے اس کو جن کو سندھ آوس میں ٹھہرائے گیا ہے ان کی نگرانی کریں گے دیکھوال کریں گے انہیں اچھا کھانا کھلائیں گے اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے لیکن جب سے یہ بات مندر عام پر آئی وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر کیا کہ سندھ آوس میں ایسے لوگ کچھ لوگ ہمارے ٹھہرائے گئے ہیں سندھ آوس میں پیسوں کی جو باتیں بوریاں آگئی جو باتیں ہوئیں اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی بھی ٹائٹ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر لوگ ٹھہرائے گئے دیں انہیں وہاں سے منتقل کرنے کی جو بات گش ہے وہ بھی ہو رہی ہے پیپل پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں کہ گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پر ٹھہرائے ہوئے تھے انہیں کسی اور مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ ادم اعتماد کے دن ان ایمنیس کو اسیمبلی تک بحفاظت پہنچائے جا سکے سنجے ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا خالد عظیم صاحب کی جانے بڑھیں گے خالد صاحب یہ ہو کیا رہا ہے سندھ کی سیاست میں پنجاب کی سیاست میں بڑی حل چل ہے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ دو روز سے کافی گرمہ گرمی ہے ہونے کیا جا رہا ہے اگلے ہفتہ بڑا اہم ہے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باظر رہنے چاہیے کہ یہ جو سندھ ہاؤس پنجاب ہاؤس کے پی ہاؤس بروچستن ہاؤس اس کے بعد نینارڈنیری ہاؤس اور پھر کشمیر ہاؤس یہ وہ جنے ہیں اسلامباد کے اندر جو ہیں تو کپیٹل میں موجود لیکن اس کا سارا انتظام و انسلام جو ہے وہ جو متعلقہ سبائی حکومتیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ واحد صوبہ جہاں پہ اپوزیشن کی حکومت ہے وہ سندھ ہے یعنی پیپلز پارٹی جہاں پہ حکمران ہے لہٰذا سندھ ہاؤس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اسلامباد میں ایک ایسی جگہ ہے جس میں جس کا سارا کنٹرول کم از کم جو ہے وہ وہاں کی سبائی حکومت کے پاس ہے اور وہ ہی اس کو منیج کرتی ہے اب یہ جگہ جو ہے یہاں پہ ان لوگوں کی موجودگی کی بات جو ہے اس کا انکشاف کل پہلے تو وزیراعظم نے خود کیا جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں لوگوں کا ضمیر خریدہ جا رہا ہے ویسے آپ اس کی بات ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کوئی خریدے جانے والی چیز نہیں ہے وہ تو بکتا نہیں ہے لیکن جو بک جاتا ہے اس کو ضمیر نہیں کہا جاتا تو بھارا یہ تیشدہ ہے کہ وہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں وہ اپنی مرضی سے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے اغوا کا کہیں نہ کہیں کوئی مقدمہ درج ہوتا اور ان کے گھر والے جو ہیں اس حوالے سے کوئی تغیداؤں کرتے ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے تو ڈیفائی کر رہے ہیں لیکن ان کا وہ جو ڈیفائنس ہے وہ کسی لیندین کا نتیجہ ہو سکتا ہے کسی مستقبل کے وعدے کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن جو وہاں پہ ہیں وہ اپنی مرضی سے ہیں اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کل پوائنٹ آؤٹ کیا چودری پرویز علائی نے جو ابھی تک علائی ہیں اور علائے ہونے کی وجہ سے ہی وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ دس لاکھ کا مجموعی کٹھا کرنے کی بجائے حکومت کو چاہیے کہ اپنے ان بارہ غائب ایمینیز کو تلاش کریں جو اس وقت کسی سیف کسٹڈی میں ہیں اور سیف کسٹڈی سے مراد یہی ہے جو باور کیا جا رہا ہے اگر پرائم نیسٹر کی بات کو اور چودری پرویز علائی کی بات کو ایک کٹھا کیا جائے تو کم از کم وفاقی دارالحکومت میں یہ واحد جگہ ایسی ہے جہاں رسائی وفاقی حکومت کی نہیں بلکہ سندھ حکومت کی ہے اور سارا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ جو سیچویشن ہے اس میں حکومت کے لیے ایک خاصا پرابرمیٹک معاملہ ہے اگر بارہ بندے اس کی اپنی صفوں سے جاتے ہیں اور کوئی اتعادیوں کے ساتھ بھی آگے پیچھوتے ہیں پھر وہ پرویز علائی کی وہ بات جو دو دن پہلے کے ان کے انٹرویو میں کہ آپ کی سوچ ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں اس کا اشارہ پرائم نیسٹر نے بھی دے دیا یہ الگ بات ہے اور اب اس حوالے سے یقینہ نب اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو خالد عظیم صاحب الیکشن کمیشن کا یہاں پر پھر کیا رول سامنے آ جاتا ہے کیونکہ جعوید لطیف ان کی جانب سے بھی ایک پروگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا ہاؤس ٹریڈنگ کے حوالے سے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے وہ نوٹس کیوں نہیں لے رہا لے سکتا ہے تو کیوں نہیں لیا جا رہا لیکن جی الیکشن کمیشن میں اگر کوئی بندہ جائے گا تو اس کو ٹھوس ثبوت لے کے جانے پڑیں گے جیسے اب علی گلانی جو کہ منتخب سینیٹر سید عروسفرہ گلانی سابق وزیراعظم پاکستان کے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی پھر یہ ویڈیو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا بھی اطراف کیا کہ ہاں میرا اونرکان سے رابطہ تھا پیسوں کے لیندین کا معاملہ ابھی تک وہاں پہ کوئی ایسا سامنے نہیں آسکا تو وہ جو کرپ پریکٹس ہے الیکشن میں الیکشن لاغ کے تحت اس میں تو پھر وہ ٹوٹل ٹھوس ثبوت دینا پڑے گا کہ انہوں نے واقعی کوئی پیسوں کا لیندین کیا ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا وہ اس معاملے میں وہ جو اپنی پارٹی لائن کو کراس کر رہے ہیں اس میں آئین کے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں تو وہ بہت واضح چیز ہے اگر حکومت کے کچھ لوگ جو ہے وہ بلاوجہ اس چیز کو اپنے مقاصد کے لیے جانتے ہوئے وہ اس بات کو اٹھا رہے ہیں لیکن سکسٹی تری اے کا اطلاق اس وقت ہوگا جب کوئی بندہ فلور کراسنگ کی وہ جو تین شرائط ہیں ان میں سے کسی ایک ایک کی خلاف ورجی جو ہے وہ کر کے تو پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنی پارٹی سے جو ہے وہ بے وفائی کی ہے اور اس کے خلاف نائلی کے لیے جو سربراہ ہے اس کو آئین نے اختیار دیا ہوا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کا سارا پروسیجر اس وقت سٹارٹ ہوگا جب وہ اس جرم کا ارتکاب کر چکے گا آئین ویسے تو تازی رہت ہے پاکستان میں ٹھیک ہے خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا ہمارے پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے شاہم حمود قریشی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاہم حمود شکریہ وقت دینے کے لیے سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ پر الیکشن کمیشن کی خاموشی سوال یا نشان ہے ایسا آپ کہہ رہے ہیں مزید اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ کے تحفظات ہیں وہ شیئر کیجئے گا کچھ ایمین ایس سندھ ہاؤس میں موجود ہیں اس کا اعتراف پیپلز پارٹی میں خود کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے وہ جو جو جواز دے رہی ہیں وہ تھوس نہیں ہیں ایک طرف پورے شہر میں بات ہے بولیاں لگ رہی ہیں ضمیر کے سعودے ہو رہی ہیں سندھ پولیس کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں باوردی لوگ اسلا سمیت وہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہیں فکر نہیں کسی کانفلکٹ زون میں موجود تو نہیں ہے کہ ان کو اس قسم کے اسلے کی اور اس قسم کی پروٹیشن کی ضرورت ہو ان حالات میں ایڈمیٹ کیا جا رہا ہے ہوس ٹریڈنگ کا کھلے عام الیکشن کمیشن اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور وہ خاموش رہی نہیں ان کی غیر جانبداری پر حرف آئے گا اگر وہ خاموش رہیں گے جی بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا نائم حنیف صاحب آپ کی جانب میں آوں گی پیپلز پارٹی ارکان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت سن پولس جو ہے وہ تحفظ دے کیا سمجھتے ہیں کیا یہ مطالبہ ٹھیک ہے کیونکہ سیکیورٹی تو آئی جی اسلام آباد سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور حکومت کیوں پیپلز پارٹی کی ارکان کو رکے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ اسیمبلی پہنچانے کے لیے سیکیورٹی مانگی جا رہی ہو جو کہ خبریں ہیں کہ دس سے بارہ پی ٹی ارکان اس وقت سن ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہیں دیکھئے جس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے حکومت وقت سے یہاں سب سے جو ہے وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوان میں مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھانے والے خود مسنگ پرسنز بن گئے یہ ایک عجیب جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو اقتلاع دیتا ہوں ٹکا خان ثانی نے بھی بات کی سنجے نے بھی بات کی خالص صاحب نے بھی بات کی وہ جو بارہ ہیں یا تیرہ ہیں وہ اس وقت سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں سندھ ہاؤس میں اس وقت پیپرز پارٹی کے سندھ کے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں ان کے کچھ ایمینز موجود ہیں جب سے یہ واویلہ شروع ہوا جب سے پرائم میسٹر پاکستان نے خاص طور پر نہیں ہے اور حکومت بھی اس پر بار بار تحفظات اپنے اس کا اظہار کر رہی تو پھر بتائیں وہ کہاں ہیں آپ کو یہ بھی خبر ہوگی یقیناً میں آپ کو بتاتا ہوں ان بارہ میں زیادہ پاکستان پیپرز پارٹی کے وہ جیالے ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی اے جوائن کی تھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے اب اس سے بڑی نشانی جو ہے اپنے ناظرین کے لیے اور حکومت کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ راجہ ریاض جیسے وہ جیالے جنہوں نے جو ہے دو عشرے تک پاکستان پیپرز پارٹی کے ساتھ سیاست کی اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے قبل انہوں نے کپتان کی پارٹی جوائن کی اور دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی اے سے انہوں نے لڑا زیادہ تعداد جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے ان لوگوں کی ہے دیگر جماعتوں کے لوگ اس میں کم ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے پرنسپل سیکٹری آزم سلمان صاحب جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ ایک ادارے کے ہیڈ کو پچھلے دو روز سے مسلسل کالز کر رہے ہیں اور ان بارہ افراد کو پرڈیوز کرنے کے لیے پریشرائز کا ورڈ تو نہیں جوز کرتا ان کا رائٹ ہے ظاہری بات ہے وہ پرائیم منسٹر اور پاکستان کے حکم پر ان لوگوں کو پڈیوز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ مسلسل کوشش کی جاری ہے وگر لوکیٹ اس لیے نہیں ہو رہے کہ متعدد لوگوں نے اپنے جو ہیں فون نمبرز تبدیل کر لیے ہیں ان کو نئی سنس دے دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی بھی وقت ایک اطلاع جو ہے وہ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی ڈیموکریٹک کے نام سے ایک فارورڈ بلوک کی اطلاع بھی آ سکتی ہے جو ان بارہ کے علاوہ ایم این ایز ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد دو درجن کے قریب بتائی جا رہی ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی اور آپ نے بات کی وہاں پر سیکیورٹی گارڈز کی ہماری جب بات ہوئی مختلف حلقوں سے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکیورٹی جب سے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہوا سندھ سے یہ سیکیورٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھی یہ سیکیورٹی آصف علی زرداری جب اسلامباد پہنچتے ہیں ان کے ساتھ تھی اور سندھ ہاؤس میں جو سیکیورٹی سندھ سے آئے سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی سیکیورٹی ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے یا اب پرویز علیہ صاحب کی بات کہ دس لاکھ کا مجمع جو ہے اس کو کٹھا کرنے کی بجائے ایک سو بہتر کی بات کرنے کی بجائے پہلے اپنے بارہ پرڈیوز کر لیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ بارہ پی ٹی آئی کو ووٹنگ ڈے سے قبل نہیں مل پائیں گے یعنی کہ انہوں نے ایک سیف کسٹڈی کا ورڈ یوز کیا جو ظاہری بات ہے کسٹڈی کا جو ورڈ ہے وہ ایک تھوڑا نیکٹیوڈی میں آتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر کسی ایجنسی کے پاس کوئی ہو یا کسی کو مبہوز کر رکھا ہو یا کسی کو یرگمال بنا رکھا ہو یہاں پر صورتحالی ہے کہ یہ بارہ کے بارہ لوگ اپنے اہل خانہ اپنی فیملیوں کے ساتھ اور اپنی مرضی سے ہے ٹھیک ہے نائیم حنیف صاحب ساتھی رہیے گا چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے احمر سندھ پولیس کے دو سو ایس ایس یو کمانڈوز بھی سندھ ہاؤس اصلاباد کی سیکیورٹی پر اب تائنات کر دئیے گئے جی بالکل سپیشل سیکیورٹی یونٹ ایس ایس یو جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈی آئی جی مقصود میمن ان کو جو ہے وہ یہ ٹاس دیا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس کو سیکیور جو ہے وہ کیا جائے تو تقریبا دو سو کے قریب ہیں ایس ایس یو کے کمانڈوز جن کو سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی پر تائنات کیا گیا ہے عموماً جو سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی ہوتی ہے اس پہ ایس ایس یو کمانڈوز تائنات ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد جو ہے وہ چالیس سے پچاس کے قریب ہوتی ہے لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے دو سو کے قریب اہلکار ہیں سندھ پولیس کے ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں جو کہ سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں تائنات ہیں جس کے ذرائع نے جو ہے وہ تذیق بھی کی ہے کچھ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان کی جانب سے سیکیورٹی خدشات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے تھے کہ ان پر کوئی حملے کا خدشہ ہے جس کے بعد وزیر اعلی سندھ کی جانب سے یہ احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے ایس ایس یو کو کہ وہ تمام ایم این ایز کی سیکیورٹی کا جو ہے وہ خیال کرے جس پر ان جو ایس ایس یو کے کمانڈوز ہیں ان کو سندھ ہاؤس اسلام آباد جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے جے جے ٹھیک ہے احمد رحمان آپ اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تو اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ رانوما تحریک انصاف خورم شیر زمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کو اقواہ کر کے رکھا گیا ہے سندھ اساملی کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں خورم شیر زمان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد پولس کے ذریعے سندھ ہاؤس میں کارروائی کرے اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کو بیجا جائے اور معلومات کیا جائے کہ وہاں پہ کون سے لوگ ہیں جن کو اقواہ کر کے رکھا گیا ہے اور ان کو بازیاب بھی کرایا جائے وہاں سے دعوے کیے جا رہے ہیں مختلف ایمین ایز ایم پی ایس کے حوالے سے کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی سندھ ہاؤس اسلامباد میں موجود ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ وہ روپوش ہوئے ہیں اور کون ہیں وہ ارکان یقینی طور پر اس کا سب کو انتظار ہے کہ نام کب سامنے آئیں گے بڑا اہم معاملہ اس وقت بڑی سیاست اس وقت گرم دکھائی دے رہی ہے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا تمام کا بہت شکریہ اہم خبر آپ کو یہ بھی دیکھیں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے چودہ آرہا کی انہیں قومی اسیمبلی اپوزیشن سے رابطے میں ہیں دو میمران کی پیپلز پارٹی اور تین کی نون لیگ سے باتشیت آخری مراحل میں ہے پیپلز پارٹی نے ایمین اے خوجہ شیراس کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے خبریں یہ بھی ہیں نون لیگ کی احمد حسین ڈہر کے ساتھ باتشیت کی جا رہی ہے جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ریاض مزاری اور امجد خوصہ کو بھی پیغامات بھیجوا دیا ہیں تحریک ادم اعتماد اور اگلے انتخابات میں ساتھ چلنے کی بات کی گئی ہے ویلکم بیک وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ممران اسیملی کی خرید و فروغ کی تمام تفصیلات پیش کر دی گئی نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس بتائیے گا اس اجلاس میں اور کیا کچھ ہوا ہے کیا باتیں سامنے آسکی ہیں دیکھیں ایک بڑا اہم اجلاس تھا اہم مشاورت کی ہے وزیراعظم نے سینئر قیادت سے جس میں اس وقت جو ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ڈیٹیلز وفاقی حکومت کے پاس آئی ہیں وہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی طرف سے اس اجلاس میں پیش کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ سندھ پولیس کے اہلکاروں کی سندھ ہاؤس میں جو موجود کی ہے اور بلکہ جو نگرانی کی جا رہی ہے وہ بھی وزیر داخلہ نے آج کے اجلاس میں بتایا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی وزیر داخلہ نے جو سندھ ہاؤس میں جہاز بھر کر پیسے اشنان آباد لائے گئے ہیں اس حوالے سے بھی آج اجلاس کو بتایا گیا ہے جس پر وزیر آدم نے کہا ہے کہ ہاؤس ٹریڈنگ کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جائے گی وفاقی ایجنسیوں کو سندھ ہاؤس میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس پر برپور نظر رکھنے کی ودایت کی گئی ہے وزیر آدم نے ایک برپر اپوزیشن کو اباور کروایا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے عوام ہمارے ساتھ کسی صورت بھی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی عوامی طاقت کے ذریعے ہم ادم اعتماد کو ناکام بنائیں گے ایک اہم مشابرتی اجلاس تھا جو کہ وزیر آدم عمران خان کی زیر صدارت ہوا جس میں وفاقی وزیر داخلہ وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری اور سینئر کیادت موجود تھی جس میں سندھ کے سندھ آنز میں جو پولیس اہلکاروں کی تائیناتی ہے اور جو ہر سپریڈنگ ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر وزیر آدم کو تریف کیا گیا ہے ٹھیک ہے وزیر آدم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا